نمسکار اب میں اتر پردیش کے باگپت جلے میں آیا ہوں دراصل اتر پردیش کی راجنیت کی ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ انیس جنوری کو اکھلیش یادوں کے ساتھ سماجوادی پارٹی کے راشتیت دکچ اکھلیش یادوں کے ساتھ جہن چودری کی ملاقات ہوئی اور اکھلیش یادوں نے ٹویٹ کیا کہ اب سات سیٹوں پر سہمتی بن گئی ہے اس ٹویٹ کو کوٹ کرتے ہوئے ریٹویٹ کیا جہن چودری نے اور ساتھ لڑنے کا اعلان کیا لیکن اس کے بعد ہی بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے سپہسلار چوکننا ہو گئے اور جہن چودری سے باتچیت کا راستہ کھولا گیا اور دھیرے 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 بات یہاں تک آئی کہ اب رلڈ انڈیا میں انڈیا گٹ بندن چھوڑ کے انڈیا میں شامل ہو سکتی ہے اور اس باتچیت میں جو مدہستہ کی میری جانکاری کے مطابق اور سبحاسپا کے نیتہ اوم پرکاش راجبر نے جہن چودری کو بی جے پی کے قریب لے جانے میں ایک مہتیپور بھونکہ نبھائی ان کو سیٹیں کتنی ملے گی راجسابہ میں بھی جائیں گے اتر پردیش کے سرکار میں شامل ہوں گے ابھی یہ سب باتیں آنی باقی ہیں لیکن دو چار دنوں میں اسثتی صاف ہو جائے گی اس بیچ رلڈ کے ویدھائک دل کی بیٹھک جہن چودری نے آج بلائی تھی لیکن این وقت پر اس کو کینسل کر دیا گیا پارٹی کی طرف سے کوئی پرتکریہ نہیں آئی ہے ان کے راستی پروکتہ نے کہا ہے کہ یہ آر ایل ڈی کا کوئی بھی نیتہ بیان نہیں دے گا مطلب صاف ہی کہ یہ چپی اشارہ کرتی ہے کہ باتچیت کچھ بن چکی ہے تو میں باقپت میں آیا ہوں باقپت کو جاٹ لینڈ کہتے ہیں چودری چرن سنگھ چودری عجیس سنگھ چودری جین چودری کا یہ سب سے مجبوط علاقہ میں سے یہ جیلا مانا جاتا ہے باقپت کی ایک چینی مل ملکپور یہ جو چینی مل ہے یہ سب سے بڑی چینی مل ہے گنے کا سیجن ہے تو میں نے سوچا الگ الگ گاؤں جانے سے اچھا ہے کہ ایک ہی جگہ کئی گاؤں کے کسان مل جائیں گے اور زیادہ تر اس میں جاٹ کسان ہیں تو اب جین چودری کے پالا بدلنے کے بعد کیا کہتا ہے جاٹ لینڈ یہی جاننے کے لیے میں ادھر آیا ہوں تو اپنے بات چیت کی شروعات یہی سے کرتا ہو تاو یہ تو چل دیا چودری کیا ہو آپ بلکل صحیح قدم اٹھایا انہوں نے بی جے پی کے ساتھ میں رہے کہا ہے کچھ نہ کچھ کر لیں گے اور نہیں تو ان کی ایک یا دو شیٹ آت تھی اور اس پہ بھی کیا تھا اس نے سات شیٹ دے رکھی تھی اس کو اور سات شیٹ میں بھی چیار کنڈیڈیٹ اپنے نیسان چودری جیند کا اور کنڈیڈیٹ یہ جو مطلب ہے میڈیا کی خبر تھی وہ ہم آپ کو بتھا رہے اب بی جے پی میں جانگے تو کچھ نہ کچھ اچھا ہی رہے گا یہ جو کرشی قانون کا بیروت یہ جو جیند چودری پر لاتھی چارج یہ جو ابھی پندر دن کا اعلان کی ہم ساتھ لڑیں گے ابھی ان کا ایک بیان آپ نے سنا چونی والا چونی نہیں جو پلڑیا ہاں وہ بھی تھا ان کا دیا تھا پہلے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا میں جدی ہوں اور سکت قدم اٹھاؤں میں ایسے نہیں در ادھر بگتا رہوں لیکن انہوں نے جو قدم اٹھایا وہ سبھی عام جنتہ کی یہاں چھتر کے لیے ٹھیک قدم اٹھایا انہوں نے تو آپ لوگ ان کے اس قدم سے خوش بلکل پورے خوش ہے کیونکہ بھی آدھا جات بجے پی کے ساتھ میں پہلے سے ہی ہے اور عجید سنگھ کو بھی کہیں تھے بجے پی میں کے ساتھ سے لے جاؤ لیکن بھی بھی کسی کارنوں سے نہیں پہنچ پہے اور انہوں نے بلکل میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں نہیں یہ غلط بول رہا آپ بتاؤ میں صحیح بولتا ہوں کہ نہیں میں نے کہا جنہوں نے چودری چرد سنگھ کو دیکھا ہے جو ان کے ساتھ سنگت کے وہ تو بی جے پی کے جانے کے خلافت کرتے ہیں لیکن جو لڑکوں نے نہیں دیکھا ہے جو چالیس سال سے کم کے وہ بی جے پی کی طرف زیادہ ہے جات یہ صحیح ہے بلکل صحیح ہے یہ ہے بلکل صحیح انہوں نے چودری صاحب کے وہ آنکھڑے نہیں سن رکھے ان کی حقیقت نہیں سن رکھی ان کی مانداری نہیں دیکھ رکھی تو کہاں ہے اب تو بچے ہیں جو سن لے وہ کہہ دے اسی بی جے پی میں جا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جہنے ٹھیک کیا یا غلط کیا اور بی جے پی میں جا کے زیادہ فائدے میں رہے یا نہیں ٹھیک کر رہا جو بھی کر رہا ہوں اس طرح بڑیا ہے نہیں کچھ بھی کیوں بھی دان سب ہمیں اس میں بھی دان سب آگے تنا ہوئے جب بھی انہیں اکلیش نے نوی کریا تھا سیگل اور اب بیوائی چال کھیل رہا ہے تو اسے تا جلٹکہ دینا چاہیے تو پھر ملنے کیوں گا پھر کیوں کہ آگے ہم ساتھ لڑیں گے نہیں ساتھ لڑنے کی جو ان کی صرف ہوئی تھی با پھر یہ پوری نہیں کر رہے تو جات ادھر ہی چلے جہاں جدر جہن چلے جہاں یا کچھ نہیں جانگے یہ مارے والے بھی جو نگجہ رہے نہیں ہمارے ہاں کا جات جہتے تھا جہنٹ کی گیل جا جہنٹ کی گیل گیرا تو دو بار ہار کے سکے چودہ بھی ہارا ہونیس بھی ہارا ہار تو ہرا تو ہی بکے بھی دیں گے یہ یہ مسین ہٹا دو اور اس طرح ٹھپے تے لگوا دو ہم دیکھتے ہیں یہ بھی جیتے ہیں یا کون جیتے ہیں تو آپ تو جہنٹ کی چلے جا رہے ہیں میں کیا کہہ رہا یہ الکسن آ رہا اس الکسن میں نہ لگا گیا مسین اگر ہم پہلے ٹھپے مارا رہا تھے یہ ٹھپے لگوا دو ہمارے تو یہ مانگے سب تا ٹھائیڈ اور کون جتا گا سب کو پتہ لگ جگا کون چالیس سال تے نچے گن جانتا چودری چرن سنگھ کو یہ پیدا اونوالن جانتا یا جو مرنوالا وریا وہ نہیں جانتا سب جانے چودری چرن سنگھ کی بطولت ہے چودری چرن سنگھ کی بطولت ہے ہم جو آج یہاں کھڑے مل میں چودری چرن سنگھ سارے جات ایک طرف رہے تو پھر بی جے پی یہ سب سیٹے جیتتی کیسے ہے آپ کی کوئی یہ بارے میں تو یہ ہے وہ مشین بتاؤں گی کوکر جیتتی ہاں مشین کو چھڑے یہاں کے ڈی ایم ان کے اوپی سرے دیکھاری سارے ان کے رہے ہیں جب جہن تودر راڑکو کتا لٹھ لگے ہم آج آگا جو سی ڈال بھی پورٹ گرن چلا جا ایک مہا بتاؤ اور جب جہن تودر چلے جا تو یہ ایم صحیح ہو جا ہاں ہاں مشین تو جیتتے ہیں اگر اونگ جا کا جیتتے ہیں وہ مشین نہ ٹکو ہوتا ہم اور الکشن کروا دو یہاں اور ہم دیکھیں جہن جیتتے ہیں یا اور دوسرا جیتتے ہیں نمبر ایک سے سرے گھرے گی سان جتنے کھڑے یاں اگر آپ کو کیا لگتا ہے جہن چودری بی جے پی کی طرف جو جا رہے ہیں انڈیا کی طرف تو ٹھیک کر رہے ہیں غلط کریں بڑیا کریں اور پہلے جوا ہوتا اور پہلے جوا ہوتا گھنا پہ ڈیاں نیرنے لیا اگر آپ لوگ تو جہن چودری سے پہلے پلٹ گئے پہلے میں آتا تھا تھا ٹھیک پلٹ رہے ہمیں پتا اگر اینڈی بلائٹی آئرین ہوں گا برا مطلب کہ اس کے باپ پوکے نہیں لگے یہ اکھلے سر اس کے باپ کو کھا گے یہ بھی سے کھا جیں گے یہ اکھلے سر یہ اکھلے سر مکہ پہلے اس کے باپ پوکے جیم گے یہ بھی سے جیم جیں گے کس کو جیم گے آجید سنگھ تو منتری رہے کاغنگرس کہاں جیم گے تو وہ تو مکمنتری بڑھنا تھا ہی نہیں کی تو مہربین نہیں ہے یہ اپنے فائدے کے دیکھ رہے اور کانا دیکھ رہے جیم گے کا مطلب کھا گے لیکن ایک باب ہوتا تو پھر چودری ساتھ ملائم سنگھ جی کے ساتھ کئی بار مل بھی لیا ملائم سنگھ بیماری تو اس کی پاڑی اڑتی اس کے ہی کچھا ملامر نہیں properties بچ ساتھ ساتھ ایسے باگل سکتا ہے ایسے بگل سٹ Rolling رہی بڑ یدوؑ دیا ویڈیو رہی بھی اپنے فائد تو اٹھا سکتا ہے cousل رہ جاتا ن یا مانتا تیب دلٹھا고요 تو آپ بھی مانتے انگام چود ou embarد na ڈیائے یچھا ہے پیس چاہیی کر سکتا ہے دیش کی ساری بیپکچی پارٹیوں اور نیتاؤں کو جس کی ستہ ادھر سامل ہو جانا چاہیے سب جانگے تو نہیں سب 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 کیسے جلے جانگے سب ہو جانگے جب وہ چلے جانگے ہم بیپکس میں چلے جانگے پھر ہمیں تو کام کرنا جائنت کو کام کرنا مطلب اب وہ اس میں جائے کریں گا یا بغل جائے کریں جب یہ اس میں جائے سارے تھوڑی چلے جائیں گے اس میں نہیں نہیں سارے کہاں جائے ہیں جائنتی تو جا رہا ہے جائنت جا رہا تو سکتہ میرے کچھ کر سکتا ہے سب آسپا راجبر چلے گئے نیسات پارٹی چلے گئی اور جائنت چلے گئے اب بیجے پی میں پارٹی بچی صرف ایک اپ یو پی میں سماجوادی اور بی ایس پی ساملیس نہیں ہے ہے آپ کو لگتا ہے بی ایو پی میں کانگریس تو ہے کانگریس تو انڈیرے لیو کی رہی ہے جی آپ یہ کر رہے ہیں کانگریس تو انڈیرے لیو کی رہی ہے اس میں نے کہنا ہے ابھی دیکھو ان کے پاس سیکھام پی ایک ام ایеня مل میں بسکت تو ہمارے پاس تو یہاں بھی نہیں ہے بچہا نہیں اب ہے تو پہلے جب تمام آیا کرتا تھا بافتات لوگ بی ایپی کو یہ ہے کسان بیرو دی ہے کبھی نہ گنے کا دام بڑھ رہا ہے نہ کسانوں کے بارے میں سوچ رہے اور آر ایل ڈی ہے آپ کی لٹ بجے گا آپ کی پمپ چلے گا کام کر رہی تھی بھی جب کام کرے تو یہ اس کا ویڈیو دکارہ سکتا ہے نہیں ہو سکتا بھئی گھر میں کوئی گلت کام کرے گھر میں رہے کہ بھی تو وہ سکتا ہے یا غلق ہوگا ہوگا اس کا کوئی کر پا رہا ہے یہ کرے گا جائے گا تو یہ کرے گا بھی نہیں جا گا تو نوی لٹکتا رہے گا پہمٹ پھر بھی سمجھے تو مجھے ملک پور کے پیمنٹ کا تو ہمیشہ ہی چرچہ ہوتی رہے تو ستم رہے گا جی ستم رہے گا سمجھے تو سنی نہیں آئے آپ بھی پس میں رہے دیکھ لیا کوئی سنوائی نہیں ہو سکتا ہے ستم رہے گا سن لے کسانو کی آپ بھی مانتے ہیں کہ جہن چودری ڈال مان رہے ہم تو نوناس بچ گا جاتو کا جی سچیا ہے جاتو کا ناس بچ گیا کیوں 20 30 پرزینٹ ہوں گے اور ایک طرف ہی ہو جانے بات ختم ہوئی جی اس طرح کی رہا گا اور سچ گلت کہہ رہا گیا آپ یہ کہہ رہے کہ 20 30 پرسنٹ جات ایک طرف رہتے ہیں پہلے بھی جب میں تو چلے جاں گے بڑیا ہو گیا جی تو بہت آگر جاتا ہے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو پشمی اتر پردیس کا بیلٹ ہے اس میں جاتو کی وجہ سے باقی جاتیاں کٹھا ہو کر کے بیجے پی پہ چلی جاتی تھی اور جات بیجے پی کا بیروت کرتے رہے جاتے تو وہ چھوڑا جیت جاتے تھے اب جات بھی بیجے پی چلے جاتے تو پھر دوسری پارٹی چلے جاؤ جو دوسری جاتی کہہ رہے آپ پھر جانی جانی نا 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 جانی جانے کی نہیں بلکل لوگ دلگا ہے نا بیروت تو لوگ دلگا ہے نا بیروت نہیں ارندر ایک بات ہے بھائی پیمند جو رکھ رہا بیجے پی وہ لوگو نہیں رکھ رہا انہوں نے دیا تو پیمند تو بھائی سب کا نہیں ہے یہ سب جو ہے جہاں یہ درودہ ہو جانے مطلب یہ جتنے جو بیجے پی میں جارے اب ہیں فلال اور جین چودری کا تو یہی درویدر بھاگ جنے بھاگیں گے نا بلکل بھاگ جنے سنجیب آلیاں نیو اپنا رکھا گا جیند چودری اپنا رکھا گا سنجیب آلیاں نیو بھاگ پت لے لو ماتھرا لے ایک ایم پی نہیں باقی اور گروہ ماھ بلکل نہیں ہیں آپ کی دیکھ لیا جیتے میں اگر جو اور ہے نا جون سے بی جی پی میں بھر وی رو جیند چودری کا ہے جب کسی کے دب کسی کے دب چھوڑے کی نوگری نہیں لگوائی کسی کا کچھ نہیں کروا نو اگمہ تو نونی بوٹ دی تو آپ یہ کہہ رہے کہ جیند چودری ادھر گئے تو بی جی پی کوٹر دوسری تب چلی بلکل جاگا اسی نام کے تو چودی چاپ جا لگ رہے اگر دو دے آپ کیا مانتے ہیں کہ جا کے ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں جانا چاہیے بلکل جانا چاہیے بلکل جانا چاہتے ہیں بلکل جانا چاہتے ہیں بھاگ جگہ مات ہے بھای ویروت تو اسی کے وجہ تے تو گئے یہ سب لوگ یوگیز دامہ بھاگ جگہ بھاگ جگہ یہ سب بھاگ جگہ پھر جیند چودری دو رہے گا ماں یہ باقی کانگریش میں جانگے نا وہ سب تو بی جی پی کے ہیں آجی کانگریش میں جانگے کون سا سنکل باندھ رکھیوں گا بی جی پی نا سنکل تھوڑی باندھ رکھیوں گا ویروتو بیری کانا چاہتر ہوتھی ہیں میری ایک دن پارکنا چاہتے ہیں اگر مجھے فنگر اس پہ رہے گی جہنٹ پہ تو وہاں پہ چودی عجید سنگھ کو ہرا دیا سنجیب مجھے فنگر اس پہ رہے گی جہنٹ پہ رہے گی جہنٹ پہ رہے گی جہنٹ پہ رہے گی اگر انڈیا میں جارہے بھی جی پک ساتھ وہ ٹھیک کر رہے گلت کر رہے نہیں جو کچھ بھی کر رہا وہ اپنے آلات کو دیکھ کے تو کچھ کر رہا ٹھیک کر رہا چودہ میں بھی تھا انیس میں بھی تھا لیکن انہوں نے دیکھ لیا انیس میں مائیویتی بھی تھی کانگریز بھی تھی اور سپا بھی تھی اور یہ بھی تھے یہ سارے مل کے بھی آر کے تو تو انہیں اپنے پتہ چل رہا کہ پیچھے پی کے بینہ سیٹ نہیں لگڑے اب کی بار تو سپا سپا ہے اگلی تو کانگریز تو ہے ہی نہیں کانگریز تو ختم ہو لی کانگریز کہا ہے اپنی خود کی سیٹ آر گا راول کا نیوائی ناڈ چلے گئے کہ کہا ہے کہ کانگریز تو یہ بینہ نو دیکھ رہا ہے راجنی چودری جو پلٹ رہے ہیں یہ آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے یہ ہی ٹھیک ہے ڈین چودری اگر بی جے پی میں آؤں گے اکلیز یادہ ایک لاکھ گونے بہتر ہے لوگ بھول گے ہوں گے ہم تو بھول لے نہیں اکلیز یادہ ہم نے مجھے فرنگر میں کیا کروایا تھا جٹو کے ساتھ آپ کیا مانو یہی بات ہے ہماری بھی جو انہوں نے تھا انتے بڑا جٹو کا تو اسمار نہیں نہیں بہتا ہے میں نے تو یار آپ لوگوں سے زیادہ پلٹنے والی جنتا نہیں دیکھیں میں یہ باگ پر ہاں باگ پر ہم آئے اتنی بات بھول بی جے پی کے خلافت بولتے تھے بھول بی جے پی کے خلاف بولے ہم ہم تو بی جے پی کا سپورٹر ہے کہ ہم تو خلاف بول لیں تھے پر یہ آ جانگے تو ٹھیک ہے بڑیا ہو جگا سارا کام ایک دو کی بات نہیں کر رہا ہوں سب جگہ بی روض کرتے 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 جائن پالا بدل رہی یا سرنڈر کر رہا ہے اب ان کی طاقت ہی نہیں بچی ہے بس اپنا اسٹیت تو بچانے کے لیے آ رہے ہیں کہ کہیں ایسا ہم ہم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے طاقت ہو بنی رہی تاکت تو جیت جنگ ہے خوب ہے آرامت ہے بینہ باش پہ کے جیت جنگ ہے ڈو طاقت اتنے بہتی نہیں پڑ رہی بینہ بھاش پا کے کہاں جیت پر ہی ملوں میں جو کسان گنہ لے کر کے آتے ہیں دیکھیں آپ ٹرولی سے بگی سے تو نیم یہ رہتا ہے کہ ایک گاؤں کے لوگوں کو ایک سمیں کی پرچی ملتی ہے اور ایک ہی دن میں کئی گاؤں کے لوگ آتے ہیں جب ایک گاؤں کا نمبر آتا ہے تو اس گاؤں والے گرنہ کسان گرنہ لے کے جاتے پھر دوسرے گاؤں کا نمبر آتا ہے میں نے ابھی جہاں کی باتچیت آپ کو دکھائی اب اس گاؤں کے بعد اس گاؤں کا نمبر آنے والا ہے اس گاؤں کا نام کیا ہے منو جی گاؤں کا میں بروڑے گاؤں کا بروڑا 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 باولی ہے ہم باولی باولی ہے ہم باولی ہے ہم باولی ہے ہم باولی ہے ہم آپ لوگ کی سپٹ آگئی ہے تو یہ تو پورا گاؤں ہی جاتو کا ہے ہاں جی پورا جاتو کا یہ ہے کیا نام ہے آپ جے پرکاش کچھ پتہ چلی چاہی ہے جین چودری کی خبر پتہ چلی کہ رہے ہیں کچھ سبات چی چڑھ رہی ہیں تو آپ تو آپ کیا مانتے ہیں اس کو بام کیا ماننا اس کا جا جائے یا آپ جا کا بتا بھی نہیں جائے تو ٹھیک یا جائے تو ٹھیک بام جانے مراجی ہے یا جو سمجھا جائے میراج جینیاں بی جو میں نہیں جانا چیز لا کیوں نہیں بی جو تھوکے باز ہوگی let me tell you جوٹ جوٹ بول لائے بوجود ہے ڈامانلو کر چلے جائے جائیں تو آپ ان کو چھوٹ دو کیا نہیں چھوٹ دائیں گے چھوٹ دائیں گے چھوٹ دائیں گے چھوٹ دائیں گے کہ جانتا پڑھے گا ان کے ساتھ ہی لیکن آپ چاہتے نہیں کی جائیں چاہتے نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے بے آئے جوٹ کی پارٹی ہے کسانوں خلاب ہے بی جوٹ کی پچی ہے بی جوٹ کی پچی ہے ایک نیتا چودری چرر سنگھ اس علاقے میں ہوئے اور وہ بہت لوگ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ چار پانچ جیلوں کے نیتا تھے وہ جاتوں کے نیتا تھے مگر وہ دیش کے سب سے بڑے کسان نیتا تھے اور انہوں نے کسانوں کی بہتری کے لیے جو جو کام کیے ہیں اس کی وجہ سے پوری کسان برادری ان کا اس کے لیے ان کا ایک الگ سمبان ہے لیکن اس علاقے میں جو جاتیگت سمی کرن انہوں نے سٹ کیا پہلے انہوں نے نام دیا تھا اجگر اجگر ایک کومبینیشن بنایا جس میں اہیر جات اور گوجر اور راجپوت اجگر یہ چار جاتیوں کو جوڑا اور بعد کے سمیں میں انہوں نے اسی اجگر کے ساتھ مسلمانوں کو بھی جوڑ لیا اس سے وہ ایک بڑی طاقت کے طور پر سامنے آئے لیکن آج جو جہین چودری تیسری پشت میں جہین چودری کے جو نتی تو پہنچا ہے اب اجگر میں کیول جہ ہی رہ گیا آر ایل ڈی کے ساتھ جہین چودری کے ساتھ اور مجافر نگر دنگوں کے بعد مسلمان بھی آر ایل ڈی کے ساتھ اس طریقے سے نہیں رہا حالانکہ بہت کوشش چودری چرر سنگھ نے کی چودری عجید سنگھ نے کی جہین چودری نے کی لیکن تب بھی لیکن جات کتنی مجبوطی کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ نے میرے بہت سارے کائر کرم پہلے بھی باقپت اور اگل بگل کے علاقوں سے دیکھے ہوں گے جب میں آتا تھا بہت سارے لوگ مجھے کہتے بھی تھے کہ یہ بی جے پی بی رو دی گاؤں میں جاتا ہے لیکن زیادہ تر آر ایل ڈی کے سمر تک آپ کو ملتے تھے اور جیسے یہ خبار آئی آپ دیکھیں رہے ہیں کہ کتنی بڑی سنگھیاں میں جات بہا جہین چودری کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوگا آپ بھی مانتے ہیں کہ وہ چلے جائے تو ٹھیک ہے جانے چیئے مان لو چلے گے پھر بھائی پھر تو جانے چیئے تو ساتھی ہیں جائنٹ کے جی جی دھر جا ہے ادھر ہو ہاں جی جائنٹ جی کے پچھے ہیں جی ہم دو مجبوری ہے مجبوری ہے ایسی کیا مجبوری بتاو بس بند ہوئے ہیں ان سے بسے لگا بسے قائدے میں جو ہے باز باز ہو ہے ہے کسان بھی رودی پارٹی ہے کسانوں کا فیدہ کیا کریا آج تک تو کوئی فیدہ کر رہا نہیں ایک بسم پتا موڑا اور مینو کہیں بھائی ہم نے چھہ ہزار روپے دیئے سال بھائیں چھتیس ہزار روپے مہرجم میں سے نکال لیا ہے بھائی اس کے دوائیوں کے کتنے دام بڑھ گئے بیج کے کتنے دام بڑھ گئے بجلی کا بل بڑھ گیا اب اچھا ہے کہ وہ دس کلو یوریا کے کچھے پہ گھٹا دیئے دس کلو اکھلیش یادو کے ساتھ جین چودری کانگریس کے ساتھ لڑتے تو زیادہ کمفرٹیبل رہتے زیادہ ٹھیک استیتی رہے بیجے پک ساتھ لڑے گے تب مہارے حساب سے تو اس میں انڈیا کٹ مندن میں رہتے تو ٹھیک رہتے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کسی ڈر سے جا رہے ہیں کیا نہیں ڈر تو کیا ہے ڈر تو کچھ ہے ہی نہیں ان کے پیچھے کچھ ایڈی تو لگے نہیں بھائی ایڈی تو لگے نہیں ان کے پیچھے ان سے زیادہ ایماندار پریوار راجنیت میں ہے نہیں تو ڈر تو مہارے حساب سے کوئی ہے نہیں ڈر کوئی اور ہی بات ہو سکے مجبوری کچھ ایسی آپ کو کیا لگتی کیا مجبوری ہوگی اگر جہن جا رہے مجبوری کیا ہے جب گٹ مندن میں کچھ فائدہ ہی لگ رہا ہے سب ٹوٹ ٹوٹ بھاگ رہے جی مجبوری ہے تو کہاں جاں گے سپوالے جی جو چیٹ پیچارے اتنی شیٹ نہیں دے رہے ساتھ سیٹ کتنی شیٹ کے آر ایلی رہے گی بتاؤ جتنے تو بھی دھائی کو ہے اتنے تو سیٹ دے دی ایم پی کی تین پہ ہے نہیں سیمبل تو جی آدمی دو ان کے ہے جی اکھلیس کے جی ہارے مدہ ہو جی اور سیمبل تین پہ ہے جی تین سیٹ ہے مانو جی تو ایک بات سنو راج سبا بھیجا تھا کی نہیں اکھلیس نے آر ایلی کو بتاؤ پر بھیجا تھا راج سبا بھیجا تھا تو اس کے بھیجا تھے کیا نام گھٹ بندھن کی وجہ سیٹ ہو گئی تھی ان کا ساتھ ہم نے دیا وہ ہمارا دیں آج کئی تا جہا رام گوپال کا بیان ہے کہ جہاں جیند کا تو پہلی جاندار بھاجپا میں چلے گا بھاجپا میں چلے گا ہم کہتے ہیں کہ یہاں جا کے دیکھو کہاں ہے بھاجپا کے ساتھ ہم ہم تو بھاجپا کا مر جائیں گے لیکن بوٹن دیں گے بھاجپا کو گنا آج کا پیوز گویل کا بیان دکھا میں نے اس پر نیٹ پہ تو ان کا تھا کہ نینڈان میں پرسینٹ ہم نے پیمنٹ کر دیا کر دیا گنا کسانوں کو سڑک پہ نہیں جانا پڑتا پیمنٹ مانگنے کے لیے گنا کسان کیسے سڑک پہ چلے جاں پچھلے سال تین بار جمانت کرا گئی کتنی بار تو میں آلیا ملک پر میل کتنا ہوگا کتنا ہوگا پچھلے سال پھروری پندرہ پھروری تک پندرہ معلوم ہے پچھلی بار میں آیا تھا بلکل آئے ہوں گے ملک پر میل سال نے جو ایڈوانس شروع کر دیا پندرہ پھروری تک آیا تو آج آٹھ پھروری ہے تو انہوں نے تو پانچ دن کا پہلے سات دن کا پہلی دے دیا پیمنٹ ایڈوانس دے رہا نا ان کے حساب سے تو آپ یہ نہیں نہیں یہ سال بر انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی بقایا نہیں چھوڑا کبھی لال کے لیے سے کہے کبھی لکھلاؤں سے کہے ہیں کہ ہم نے پیمنٹ ہم نے کر دیا یہ کر دیا ان سے زیادہ جھوٹ آگے جوڑتے ہیں کیا پہلے کسی سرکار نے پیمنٹ کرائی نہیں کرنے کا آگے جوڑتے ہیں پچھے جب سے چودہ سے چودہ سے آئی تو اس کے آگے بتاتے ہیں کہ یہ اتنا کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا کیا پچھلے سرکاروں نے پیمنٹ ہی نہیں کیا آیا اچھا ابھی آپ کہہ رہے تھے آپ مر جاؤ گے بی جی پی کو وٹ نہیں دو گے بلکل نہیں دیں گے نوٹا کا دبا دیں گے بٹن لیکن بی جی کو بوٹ نہیں دیں گے لیکن بی جی پی کے ساتھ جہن چلے جائیں تو جہن کو دیں گے یہ نوٹا دبا دیں گے لیکن دیں گے بلکل نہیں دیں گے اگر بی جی پی کے ساتھ جاتا ہمیں اپنا گلا ہمیں گے جائے اپنی اس میں فاسی دیکھ رہا کہ ہم نے دس سال سے دیکھ رہے گے کسان کو کسان کو فاسی آ رہی ہم نے سولا میں آج اس کے خلاف اندولن کیا تھا میل کے خلاف قریب قریب سفل ہو گئے تھے اس میں کچھ لوگ باج پا کے اندر گسک ہے اور ہمارا جائے پیمنٹ کا کیا میل بند ہونے کی نو بتا گی تھی لیکن جو ہے انہوں نے کچھ سیٹنگ کر کے ہم جیتنا جائے نیتر نہیں کر پائے جتنا انہوں نے کیا اور ہم جائے تب سے دیکھ رہے ہیں ایک صد ہمیں ملا ہے آس واسن ملا ہے کہ ہم پریاس کر رہے ہیں ایک پریاس ایسا صد یہ پٹواری سے لگا کر پٹواری سے لگا کر اور مکھ منتری تک ہم گئے لیکن ایک یہی صد رہا کہ پریاس کر رہے ہیں آج آپ کیا مانتے ہو جہن چوہدری کے بارے بھی جے پی کے ساتھ جائے ٹھیک ہے نہیں اس کی رجی ہے اس کا مان کرتا ہوگا چلے جاگا جہاں جاگا ہم بھی اس کی گیل جہاں جائے گا اس کی گیل جانا پڑا گا لچری ہے لچری ہے لچری ہے لچری ہے پر سب تا بڑا دکھ تو یہ ہے کہ آج تک مین نے کوئی پیمینٹ نہیں کرا بی جے پی سرکار نے چوہدوے دین پیمینٹ کرا ہوں گے سپریم کورٹ نے بھی تو کہا تھا سپریم کورٹ نے کہا تھا ہونا چاہیے پر اس سرکار نے کوئی کوشش مارے میل کیلئے تو کری نہیں لیکن ایک بات بتا دو جہن چودری جب چلے جہاں بھی جے پی میں تب دن رات موڈی یوگی انہی سرکاروں کا گھرگان بھی کریں تو اس کے لیے بھی تیار رہنا پھر مت کہنا ہاں وہ تو خیر نیتاو کی بات ہے وہ تو کرنا پڑے گا وہ تو ان کی بات ہے تو گھنکان تو کرنا پڑے گا جہاں رہنا پڑے گا تو گھنکان تو کچھ اور گاؤں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں ہم ملکپور چینی میل سے نکل کر میں تھوڑا ملکپور گاؤں میں آگیا ادھر سے جا رہا تھا یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے سوچا ماحول کیا ہے میں کچھ چچا گاؤں کے کسانوں سے جو بیٹھے ہوئے اور اس علاقے میں زیادہ تر جگہوں پر ویسے تو آج کل پتہ نہیں ہکا نہیں دکھ رہا لیکن ہکا رکھے چاپال پر اپنا بیٹھے رہتے ہیں تو آپ ہی سے شروع کرتا ہوں آپ کا نام کیا ہے میرا نام سباز پہلوان اور میں پہلوان رہا ہوں میں اسیا چیمپین پہلوان رہا ہوں علمپین رہا ہوں ارجون پروسکار سے سمبانت ہوں گے ڈیوکی سرکار نے اس بھارتی سے سمبانت کیا تھا وہ تو بند ہو گیا ہاں پینسل بند ہوگی وہ بند ہو گیا پچاس یار ملتے تھے ہاں ملتے تھے اخلیت سرکار نے دینا شروع کیا ملائم سنگھ جی نے دینا شروع گیا تھا اخلیت یوکی جی آتے بند کر دیا ہاں وہ ان کا کہنا تھا کہ اس میں جن کو جو حقدار تھے صحیح ان کو نہیں دیا گیا اس لئے انہوں نے بند کر دیا تو آپ ارجون پروسکار بیجیتہ دیکھئے سڑک پر چلتے چلتے بینہ کسی میں تو دیکھا آپ لوگ کو بیٹھے ہوگا تو تو میں تو رک گیا یہ گاؤں ہے جی میرا میں یہیں بڑا بڑا یہیں پہلوانی شروع کری اس کے بعد تو پھر میں دلی گروہ نمان جی کے اکھاڑے میں کرتا تھا تو یہ ہمارا پہلوانوں کے نام سے بھی پرسید ہے گاؤں اس میں کئی ارجون پروسکار سے سمبانت پہلوان ہوئے کئی از بھارتی سے سمبانت پہلوان ہے تو بھار تو اب اس کو پہلوان لوگ کہتے ہیں تو میں تو ایسے گجرہ آپ لوگ بیٹھے تھے تو میں نے سوچا تھوڑا بہت اچھا بہت اچھا اور میں بتانا چاہوں آپ کو کہ میں تو آپ کا جو روجانہ سو دیکھتا ہوں نا تو یہ لگتا ہے کہ سب ایک پر دیکھنے کے بعد کہ دن ہو گیا نہیں دیکھ پاتا تو یہ روجوں اب دوبارہ کس ٹائم آئے گا کبھی رات کو دیکھتا ہوں کبھی چلیے آپ چھوڑیا آپ مجھے یہ بتائیے آج میں جاننے کے لیے آیا کسانوں سے کی یہ جو آرلی کے نیتا جین چودری ہیں یہ جو بھارتی جنتہ پارٹی میں جا رہے ہیں اور قریب قریب تیہ ہو گیا ہے کہ وہ اب اسی گڑ بندن میں جائیں گے انڈیا گڑ بندن سے ان کا پار رشتہ شاید ختم ہی سمجھو اس کو گاؤں دے ہاتھ میں اور جاتوں میں کس طرح سے لے رہے لو اس میں دونوں طرح سے لے رہے جی کچھ آدمی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ فیصلہ ٹھیک کیا اس کو دو ازار چودہ میں چلا جانا چیئے تھا اور اب دس سال برباد کرنے کے بعد جا رہا جانا ہی تھا تو دس سال پہلے جاتا کچھ آدمی یہ کہہ رہے بی جے پی سے جڑے چاہے کے بی جے بیجے بی کو جرورت کیا تیس کی کیوں کہ پارٹی دو بار پہلے بھی جیت تو یہ دو بار پہلے بھی جیت چکر اگلی بار پیر امید یہ یہ جیتنے تو جرورت کیا تیس کی کیا کروکہ بی جب کا جا جات جاتی کو پہلے کیا تھے لوگ دل سے جڑی زیادہ مانتے تھے لیکن اب تو آتی سے بھی زیادہ جاعت میں بے جیسے بی جب میں کچھ تو ایسے جو اگر ایسا ہوتا تو یہ پارٹی دو بار چناؤ کیوں بارتے اور اب کی بار تو یہ پسچی میں جن کو افسر دیا گیا سانسد بنے یہاں سے ڈاکٹر چتے پال سنگ جی بنے انہوں نے اپنے خود کے پریادشو سے اتنے کاری ہے کہ آپ نے خود دیکھے ہوگی روڈ ہے سکتے پال سنگ جی نا ہاں جی روڈ ہے اور یہ سکول سے جڑے کندریاں بھی دھال نے کھول دیا سواست کا بہت اچھا ادھر کر دیا سپورٹس میں جگہ جگہ کچھ بس یہ جو بڑے نیتا ہے بجے پی کے ان کی سوچ ہے ہر آدمی یہ سوچتا ہے ہر بڑا نیتا یہ سوچتا ہے جتنے لوگ ساتھ جڑے گے اتنا اچھا پرتسن ہوگا اب دیکھئے بات یہی مین اٹھتی یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس بشو کا سب سے لوگ پریے نیتا کہہ جانے والے پی ام نرین موڈی کا چہرہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی سادن اور سنسادن کی سب سے بڑی پارٹی ہندوستان کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سب سے زیادہ کاری کرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی رام للا کا جو پران پرتشتہ سمارو کی جو ہوا ہے وہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے تو پھر بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنے تمام راجنیتک ویروہدیوں کو اپنے کھیمے میں لانے کی ضرورت کیوں پڑی رام للا کی پران پرتشتہ کے بعد ہی بھارتی جنتہ پارٹی اپنا کنبہ بڑھانے میں کیوں لگی ہوئی ہے اور جن جن پارٹیوں سے اگر آپ دیکھیں بیہار میں نتیش کمار اتر پردیش میں سوہل دیو راجبھر دارہ سنگھ چوہان کو پچاس ہزار سے ووٹ سے ہارنے کے باوجود مل سی بھیجنے کا فیصلہ کرنا اور اب جہن چودری کو اپنے پالے میں لانا انڈیا گٹ بندھن کی پہلی بیٹھک بیہار میں ہوئی اس کے تورند بعد ہی ان سی پی میں فوٹ دوسری تیسری بیٹھک کے بعد اور جو انڈیا گٹ بندھن کی پارٹیاں ہیں ان میں فوٹ اور آپ دیکھ رہے ان سی پی اور شریف سینہ کی فوٹ ہوئی چنانو آیوگ نے جو ٹوٹے ہوئے گٹھ ہیں انہی کو مانتہ دے دی کہنے کی بات یہ ہے کہ اور بھارتی جنتہ پارٹی اپنی سیٹنگ سیٹ کو جہن چودری کو چھوڑ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ جیسا کچھ بتایا جا رہا ہے یا پیش کیا جا رہا ہے یہ پیش بندی ہے حقیقت بھارتی جنتہ پارٹی کو لگتا ہے کہ جاتی گت اور راج نیتک سمی کروڑوں کو سادھنا جروری ہے اور جتنا زیادہ سے زیادہ ساتھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اس کے لیے وہ کوشش کرتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا گٹ بندھن کے سارے بیروڈیوں کو ایک ساتھ آنے کے بعد بی جے پی نے یہ رڑ نیتی اپنا ہی کہ اب جبراہل گاندھی کی جہاں جہاں سے نا یاترہ گجرے گی وہاں وہاں سے ان کے ایک ساتھی کو کم سے کم ہم لے آئیں گے پہلے پرشب بنگال میں آئی تو خیر ممتہ نہیں کہہ دیا جھارکھنڈ میں آئی تو ہیمن شورین کو اب پھر بنگال میں اب بیہار میں پیر رکھنے والی تھی تو نتیش کمار کو اب سولہ تاریخ کو یو پی میں آنے ہو اس کے پہلے جین چودری آپ کو لگتا ہے یہ نہیں دیکھو ہر آدمی یہ سوچتا ہے جیسے بڑے بڑے دھوگپتی ہے وہ سوچتے ہیں اور بڑا اپنا سب کچھ کھڑا کرے اسی طرح بڑی پارٹی ہے یہ چاہتی ہے ہم اور اچھا پردشن کرے اور جو آنا چاہتا ہے جس کو دو ویسے کوئی آتا نہیں بینا سوارت کے تو ضرورت ہے وہ آ رہے تو یہ تو سوچتے جیتنے آبے اتنا موڈی جی نے جو ایک نعرہ دیا ہے کہ تین سو ستر لینی ہے تو سب جھوڑ گئے اسی طرح ان کا مقصد تو یہ ہے جتنے جھوڑتے رہے جھوڑتے رو اچھا پردشن کے پہلوان ہے ارجون پروسکار بیجیتا ہے پہلوانوں کی پیچھے بڑے آندولن ہوئے اور بڑی ساری چیز آپ کو لگا کہ سرکار نے ان کے ساتھ ٹھیک بڑھتاو فیصلہ کیا یا تھوڑی ڈھیلا ہلا ہوگی نہیں میری وقتی موڈی گت رہا یہ ہے وہ صرف ایک راج نیتی تھے کیونکہ وہی لوگ پہلے خاص تھے اس کے دکس کے سارے فائدے اس سے بھی اٹھاتے تھے ہر جگہ لاؤٹھاتے تھے کیمپوں میں بینہ اس کے نام ڈلواتے تھے ویدیشو تک بھی ٹور مار لیتے تھے بینہ ٹریل کے اور بعد میں جب ان کو دکھا کہ تمہارا ٹائم بھی ایسا آ رہا ہے ابھی دو دن پہلے ہی چیمپئنشپ جیتی اس میں سے ایک پہلوان نہیں اس میں تو ادھے پہلوان لڑ رہے تھے وہ تو دو آپ کو پتا لگیا ہوگا دو چیمپئنشپ بھی تھی ایک مجھو راج جگی فیڈرس نے ان کے پہلوان گئے تھے ایک جو سرکار نے ایک کمیٹی بنائی اس کا بھی تھا تو اس میں ٹوٹل پہلوان نہیں تھے اور اس میں آگے پھر نیسل میں جو اتنے اچھے پلے رہے تو نیسل میں میڈل تو ان کے لیے بہت بڑی بات نہیں ہے تو کیا خیال ہے یہ جیند کا جانت ٹھیک ہے بی جی پی کے ساتھ وہ جنے تو گی بات تو نیتا ہی جانا ہے آتا تھوڑن لڑ کا انڈے گیڈنے اور اور موڈ کو کم آگے دے نا یہ میل بڑا لگ رہا بڑا نا باج پا باج پا ہری مارا پہ میٹنے دویا گا کہ آگی باج پا انڈے ٹھو کی ہے باج پا مارے آنا بلکلی بیٹس باج پا گی سید بڑی پاٹی ہے جب دی سکھی لیا بات لیانا نا اٹھا نا اٹھا تھا ڈسان لے گا جانت 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 جوڑتے بھی اور کی اگر کا اکتا ہے ہاں جوڑتا تھے با سپر جانت ٹھو کی ہے میٹنے جاہوں جدنے کے بھام اوڑ لگے گی بھائی مسان لے گے کبھر اس نے بڑا اٹھا موڈ نہیں دے کیوں گے جہنٹ کے الگ کسی کو امپورٹ نہیں دیں آشی رام اکستر کہا کرتے تھے کہ چھوٹی پارٹیوں کا اصطیت تب ہی بچا رہ جائے گا جب وہ ستہ کے ساتھ گلوہیاں کریں گی بہت دیر تک وپکش میں رہنے پر پارٹی کے ختم ہونے کا خطرہ ہی رہتا ہے تو اکھیلے شیادوں کے ساتھ گڑبندن کی باتچیت کرنے کے بعد بھی جہنٹ چودری نے اپنا پالا بدلہ ہے اور اب بارہ فروری کو وہ انڈیا کے ساتھ جا سکتے ہیں اس کا سنکیت سبحسپا کے راشتی ادھک چوم پرکاش راجبر نے اب سے تھوڑی دیر پہلے لخنوں میں کیا بھی ہے بہرحال کچھ اور لوگوں سے بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جہنٹ آر ایل ڈی بی جے پی کے جو جیت ہوتی ہے اس علاقے میں باگ پت میں مجفر نگر میں جو دو دو چناؤں سے وہ جیت رہی ہے جاٹ چونکہ آر ایل ڈی پہ رہتا ہے اس لیے گہر جاٹ جتنے ووٹ ہیں وہ چلے جاتے ہیں بی جے پی کی طرف اس بات میں سچائی ہے ہاں اس بات میں بلکل سچائی ہے یہ سورو سے رہا ہے جب چو ساب سن سیتی سے سن سٹھ سٹھ تک کانگریز میں تھے تب وہ خلاف تھے جب وہ انہوں نے دوسری پارٹی بنائی بھارتیا کرانتی پارٹی بنائی تب وہ دوسری طرف چلے گئے جدھر جاٹ جاگا تو یہ بھی ہو سکتا ہے اب کی بار اب کی اگر جہیند بی جے پی کی طرف جائیں تو وہ پارٹیاں جو اب تک بی جے پی کے ساتھ جاتیاں تھی وہ بی جے پی سے چھٹکیاں ہاں بلکل چھٹک جائیں گی پکی پکی چھٹک جائیں گے برادری اور مودی جی کے نام پر رہیں گے جو بھائیس باقی بوٹ تیوے جہیند کو نہیں ملے گٹ بند نہ کرنے پر بھی یہ الگ ہو جائیں گی کوئی کوئی نہیں جائے گا جو بی جے پی سے جوڑے آیا وہ تو بی جے پی میں رہے گا جو لوگ دل سے جڑے ہوئا ہے وہ بی جے پی میں چلا جائے گا یہ سچ ہے بی جے پی سے جڑے ہوئے ووٹ کوئی نہیں کوئی نقصال نہیں کوئی نقصال نگ بی جے پی کو پھائیدہ ہوگا long 25 سٹ و کا 15 سٹ و کے پھائیدہ ہوگا 15 سٹ و پہ پännerہ سب پہ تو BJP جیتی ہے نہیں یہ سچ ہے جیتی ہے لیکن کئی نے کچھ جیسے انڈیا کا یہ انڈیا گٹ بندن جو رہا تھا اس سے کچھ خطرہ محسوس ہوا انڈیا گٹ بندن جو پہلی دوسری تیسری بیٹک ہوئی تھی اور جو سارے راج نیتک دل بیٹے تھے اگر وہ سارے مل کے ایک ساتھ چناؤ لڑے ہوتے تو نجارہ کچھ اور رہتا ہے نہیں اتنا زیادہ تو نہیں لیکن ہاں کہیں نہ کہیں کچھ یہ فرق پڑتا بہت زیادہ پچھلی بار سارے مل کے لڑے تھے اور یہاں تو کانگریس کا بھی سمرتن تھا 2019 میں بس پاس سپار آلڈی سب ملے تھے اور کانگریس کا بھی یہاں سمرتن تب بھی یہاں ہار ہوئی تھی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تو مسلمان ایک طرف چلے جاتے اب کی بار سائد بھی بھی نہیں جاتے یہاں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ BJP سیٹ جیتنے کے بعد بھی سمجھوتے میں دے رہی دوسرے چلے اور اچھا پردسن کون نہیں چاہتا اور بڑھی آؤ یعنی چار سو کے پار تو تبھی جائے گا سب جڑتے رہے گے وہ دینے کہہ دیا چار سو پار اب تو کوئی آتھا رہو ٹھیک ہے نہیں تو یہاں ضرورت نہیں میں آپ کو بتاؤں جو جہاں چودری ملے گیا تو آٹھ بجے آرہ دے گا نیسے آٹھ بجے آرہ دے گی بھی جیس آٹھ بجے آرہ دے گی بھی جیس آٹھ بجے آرہ دے گی بھی آٹھ بجے آیا تو پھر وہ ووٹ گیننے کے ضرورت بھی لے کیا کچھ جرورت نہیں کوئی جرورت نہیں ایک طرف تو ایوی ایم لڑتی ہے جی آدمی دھوڑے لڑے شنو ایوی ایم لڑتی ہے شنو تو تمہارے آرہ لڑی کے بیدھائک نہیں جیتے ابھی 22 میں آپ کے وہ ایوی ایم نے جیتا ہے جو بیدھائک جیتے آرہ لڑی کے کی طرف ایم لڑے شنو ایم لڑتی ہے جیتے آرہ دے گی بھی